سرزمین تملناڈو سے اتحاد کا پیغام چننائی کے تھوزن لائٹ مسجد میں شیعہ سنی یونٹی مومنٹ انڈیا کی جانب سے یونٹی کانفرنس کا نقاط کیا گیا اس پروگرام میں امام حسین کے نام پر تمام لوگ ایک پلیٹ فارم پر نظر آئے تمام مذہب کے مذہبی پیشوا مذہبی رہنما اور دیگر اہم لیڈران اس میں موجود رہے تمام لوگوں نے اتحاد کا پیغام دیا دیکھئے کس طرح سے تمام مسئلہ کو مذہب کے لوگ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں بادشاہ حسین دین حسین دین حسین دین بنا حسین حسین رضی اللہ عنہ نو جوے کتنی ایمپورٹن رسلیت میں شاہد بہن کردار حسین جوے جو چیز ہوتی ہے وہ ملت کے لیے ہوتی ہے ہم ملت کے لیے خصوصی اور ملت کے لیے بھی ضروری ہے حضرت اینا محسین رضی اللہ عنہ کے باتوں سے جو مسلمانوں نے نیسید گا وہ غیر خامنے کی بہت کچھ سیدگا ہے یہ بہر تاہیم بہت ایم پورن دی لیکن اب یہ بہت جاروری ہو گیا ہے کہ اپس میں ہندو اور مسلمین سکے کی سائے سر ایک ہو جائیں ایک کو جائیں کو مطلب یہ نہیں کہ اس کے ساتھ کی ج송 علیہ وسلم کے رہے ہیں جو آپ یہ سر ایک درد کریں بہت ہی دیا ہے اسلام علیکم و اللہ علیہ وسلم کے چوارے کی، ہمارے میں سے تحجیب ہمیں اس کا ح homogeneous artifact یہ س�وت کچھ اچھا ہے جب بعد میرے ایجű اسrole علیہ اور وہ یہ فرپسر Phillہنیها م ہیں یہ اور اس Kindernہ اچھ اون außer جاتا ہے یہری 시�اektہ لجول اینا xuشید ہے انہوں میں قردیے جاتا ہے وہ، ح میں حضرت امام inde graduated ہے کہ وہ ملح فیدوم کی ہے ملح فیدوم کیا ہے وہاں جوالا ہے یہ بھرامیت مجھے انتظارات مجھے یہ حیتی حیث ہے اور فیدوم کیا یہاں احسر طریقہ ملح فیدوم ملح فیمار محفظ اور حیرت محاتمہ، جگتکور شریہ آدھی سانگرانچاریا من ہندو پیلی مجھوک انتظری میں ایک ایسر اوری اللہ ایمہ موسیم ہے کیا ہے کیسے میں ہے اس کی آزرت ایمہ موسیم اسی طرح ما تحسیل کارب لہتہار جیسی کے ساتھ اور کیا ایک ابھی سے ایسر اللہ حریم ایمہ موسیم لہذا من اللہ حراظ اور بل 들고š گھنٹم ایشتار بل ہاتھ ایمہ موسیم جوید اس لئے اس طرح حملہ اجتا ہے اس کیونکہ جگتکورو عادیسانگرہ چاریا اس پرائز آخر اس امام حسین کا سکر فیسے اور ہزارت امام حسین کے ساتھ محسین کے ساتھ مہمان کے ساتھ ہزارت امام حسین کے ساتھ امام حسین کے ساتھ امام حسین کے ساتھ جنوری تکاریوزمان کے ساتھ ہندوز بھی پارٹسپیٹ کیا وہ ہندوز ہے ابھی بھی حسینی بھرامن اے اچھلی نام پہ بلاتے ہیں شکریہ ، کچھ ساکر ہے کہ میں مجھے دے ہیں اور پونا میں ، برویں ، باونبی میں ، پکستان کے خیالے میں ، پر اس پرشن ، زیارے میں ‫تاکر به سوال اور سوال دے ہیں اور جیستے ہیں ویدی جمال کے لئے اسی طور پرکیسی ڈاتھ اور میل فرمی پیملہ ، فکرکیسی جیگریہ ، جیگریہ ،ویدی جیگریہ ، بلکان تو رکھم ، جیگری ڈالی اخری محرم ، جیسیلیم ، رہیو ، عزدیان ، جوشینی برامانات جنب ہے اس نے ازرطا امام حسینی برامانات جنب کی جا ہماری روزیز ان کے اولاد عزرطا امام حسین روزیز ان کے اجتبارے جوشل دلعتا سوال انہوں نے انہوں سے پڑتے ہیں بسیاری وٹن اے ایسیل ایسیل سائن اسرطا قوچا گریب نواش آجمیر شریف کیا جوشل خراب، ایسیل ساتھ لیتا ہے ایسیل شیف روزیز موجود اسلام یہ امن کا مذہب ہے اور آج کے زمانے میں اتحاد کی سب سے زیادہ ضرورت ہے زمانہ کا تقاضی اپنے دیکھ رہے ہیں تو سب سے زیادہ امن اور پیس ابھی ضرورت ہے امام حسین نے یہی انسانیت کا سبق دیا ہے کہ حالات کچھ بھی ہوئے صبر و تحمل سے کام لینا ہے بردباری سے کام لینا ہے اور یہی پیغام ہے اسلام کا کہ مذہب تو بیر نہیں سکھا تھا اگر آپس میں کچھ نائتفاقی ہے تو رائے سے مشورہ سے دور کی جا سکتی ہے یہی اسلام کا آج بھی میسج ہے امام حسین نے جو شہارت اختیار کی کربرا میں وہ انسانیت کے لیے ہی اختیار کی ایسے حالات آئیں گے جب نبی کے شہزار کو بھی تکلیف پہنچے گی تو ہم تو انسان ہیں ہم کو بھی پہنچ سکتی ہے تکلیف لیکن برداشت کرنا ہے تحمل کرنا ہے سبر کرنا ہے اور انسانیت کو اس کے پرچم کو قائم رکھنا ہے شیخ حزیفہ جمالی ہوں میں ڈاوری بہرا قوم سے ہم ریپریزن کر رہے ہیں اس ادارے کا نام شیعہ اور سنی یونٹی مومنٹ ہے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے پنجتن پاک کے صدقے میں ہمیں دس بارہ سال سے یونٹی مسلسل محبت آنا اکتہ کیلئے ہم لوگ چلا رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی محبت سارے عالم کی محبت ہے امام حسین علیہ السلام کے نانا تمام نبیوں کے تازجارے نبی ہیں اسی طرح سے عالم اسلام کے امام حسین امام ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے ان کے خاندان رفقہ خاندان پورا عالم اسلام میں بڑا مرتبے والا ہے اگر یہ سمجھ گئے تو عالم اسلام انشاءاللہ سب محبت ہو جائے گی ہمیں دوسروں کے سامنے زلیل ہونے کی ضرورت نہیں ہے اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کی حفاظت ہے میرا نام محمد مجیور رحمان ہے کیا مقصد ہے آج کے اس اجلاس کا آج کے اجلاس کا مین مقصد ہے کہ برادرہوڈ اسٹیبلش کریں خاص کر چینے شہر جو ہے ہمارا تمیلناٹ کا فخر ہے کہ یہاں پہ خاص کر تمیلینز یونٹی ان ڈائیورسٹی ہم لوگ ہے نا فالو کرتے ہیں اسی لئے آج صرف مسلمان اس میں جو ہے شیعہ سنی کوئی ڈیفرنس نے سو یہاں پہ جمع ہیں اور صرف مسلمان نہیں ہمارے کرسٹین بہن ہیں اور ہمارے ہندو بہن ہیں اور کافی شیعہ کمیونٹی سے آئے ہیں تو ہمارے بیچ میں کوئی اختلاف نہیں سو یونٹی جو ہے الحمدلیلہ اسے اسٹیبلش کرنے کے لئے یہاں پہ آئے ہیں تمیل سپیکنگ لوگ ہیں اردو سپیکنگ لوگ ہیں ینگ سٹرز ہیں کافی کافی ینگ خواتین آئے ہیں ینگ گرل سٹوڈنس آئے ہیں تو یہ دکھانے کے لئے کہ امام حسین کے نام سے ہم لوگ سب جوڑ سکتے ہیں ہمارے بیچ میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے مین ایمپورٹنس یہاں پہ آج شیعہ سونی یونٹی موومنٹ کے طرف سے یہ فیڈریشن جو ہے ہمارے دو کمیونٹیز دوسرے دنیا دیکھتا ہے کہ ہمارے بیچ ایک ڈیفرنس ہے اور ان کے بیچ میں لڑے ہیں اور یہ لوگ کبھی بھی ملنے ہی سکتے ہیں ان کو جھٹلانے کے لئے آج یہ پروگرام چل رہا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ کافی تعداد میں سب لوگ آئے ہیں from all religion اور پولیٹیشنز بھی آرہے ہیں ایمپی آرہے ہیں ایمیلے آرہے ہیں منسٹر آرہے ہیں تو الحمدللہ یہ ایک اعلان ہے دنیا کو کہ ماشاءاللہ منافق ہوں جب وہ بھی کوشش کرتے ہیں وہ لوگ ہمیشہ ہاریں گے اور حق اور سچائی جیتے گا اور خاص کر امام حسین کے نام سے جو ان کے شہادت کے نام سے ان کے جو سیکریفائیز ہے اور ان کے جو ڈیڈیکیشن ہے حق کے لیے سچائی کے لیے اور غریبوں کے لیے اور جو اپریسٹ کلاس ہے ان کے لیے جو انہوں اٹھکے کھڑے آج کے نوجوان کے پاس میں خاص کر یہی اعلان کروں گی کہ امام حسین کے نام رلیل آنہوں کے نام سے ہمارے ینگ نسل جو ہے آگے آنا ہے سچ کو آباز دینے کے لیے حق کے لیے لڑنے کے لیے غریبوں کو مطد کرنے کے لیے without any difference amongst us تو یہ فور انسانیت کے لیے آج کا پروگرام ہو رہا ہے میں فاتیمہ مزفر ہوں گریٹر چینک کوپریشن کے کاؤنسل میمبر ہوں اور آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورٹ کی بھی میمبر ہوں انڈین یونین مسلم لے کے وومن سویں کے ناشنل پریزیڈنٹ آج کی پروگرام کا جو انوان ہے وہ بھی یہ ہے کہ منم حسینیم جس کے دل میں امام حسین کے لیے محبت ہے وہ سبھی بنام حسین یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور امام حسین علیہ السلام ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو سرحدوں سے پرے ہیں جو مذہب سے پرے ہیں انسانیت جس کے دل میں ہے وہ امام حسین کے پرچم کے تلے آج جمع ہوئے ہیں الحمدللہ کیونکہ اگر ہم تاریخ کربلہ پر نظر کریں تو خود وہاں پر امام حسین علیہ السلام کے رکاب میں خود ایسے لوگوں نے اپنی جان کو دیا ہے جامع شہادت کو نوش کی ہے کہ وہابی کلبی جسے تاریخ میں بتایا گیا کہ از اپتدہ وہ جو ہیں ایک نسرانی تھے مگر امام کے کیرکٹر سے کردار سے متاثر ہو کر وہ جو ہے امام کے رکاب میں جامع شہادت کو نوش کرتے ہیں دنے حق کو تسلیم کرتے ہوئے سو الحمدللہ آج اتنے صدیوں کے بعد بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امام حسین کے نام پر مختلف مذاہب کے لوگ ایک جٹ ہو کر کھڑے ہوئے ہیں انسانیت کے پیغام کے لیے اور ایکتہ کے لیے اور رحمت امام حسین کی آج عام ہے الحمدللہ امام حسین کی شہادت کے بعد شہادت کے بعد شہادت کے بعد سینب صلی اللہ علیہہ کا اہم کردار رہا مقصد کربلا کام کرنے امام حسین کے پیغامات کام کرنے تو خواتین کی کیا ذمہ داری ہے اس کے لیے آپ نے علیہ السلام کو دنیا میں عام کیا تھا یزید نے پورا منصوبہ بنایا کہ عرب کے سہرہ میں امام کو ختل کر دیا جائے داکہ تمام واقعہ دفن ہو جائے مگر یہ شہزادی زینب کا کردار تھا کہ انہوں نے اس واقعے کو دنیا کے کونے کونے میں عام کیا کیونکہ جب گیارہ محرم کو بی بی اپنے بھائی کے لاشے سے جدا ہو رہی تھی تو انہوں نے اہد لیا تھا کہ تمہارے اس پیغام کو میں دنیا کے کونے کونے میں عام کروں گی اور انہوں نے یہ بتا دیا کہ عورت جو ہے وہ کمزور نہیں ہے دین اسلام میں عورت کو اتنے حقوق سے نوازا گیا ہے کہ شہزادی نے امام حسین علیہ السلام کا پیغام آج دنیا کے کونے کونے میں عام کیا ہے اور آج ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم بھی بی بی کے نقش خدم پر چلتے ہوئے اس پیغام کو عام کریں انشاءاللہ امت العاطفہ میں عالمہ ہوں اور وہاں وابورٹ کی ممبر ایکس ممبر ہوں اور ایکس آج کمیٹی ممبر ہوں چننائی کی سرزمین پر ایک مدد سے امام حسین علیہ السلام کے تعلق سے کئی کانفرنسز اور کئی نششتیں ہوتی آ رہی ہیں شیعہ سنی یونٹی مومنٹ انڈیا کی جانب سے آج اس عزا خانے میں تھوزن لائٹ چننائی میں آلی شان پیمانے پر یہ پروگرام منخط کیا گیا ہے جس میں نہ فقط شیعہ برادر بلکہ اہل سنت الجماعت کے بھی معزز و باوخار شخصیتیں بہت سے افراد اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ دوسرے مذاہب کے قوم بھی دوسرے مذاہب کے لوگ بھی اخیدت لے کر اس مقام پر جمع ہوئے ہیں بڑی تعداد میں اس وقت ہمارے فرزندان توحید امام حسین کی بارگاہ ہمیں نظران اخیدت پیش کرنے کے لئے حاضر ہوئے ہیں اس کی وجہ یہی ہے یہ امام حسین علیہ السلام نے جو خربانیاں پیش کی اپنی خربانی اپنے اصحاب کی خربانی اپنے گھر والوں کی خربانی تاکہ دنیا میں توحید زندہ رہے دین زندہ رہے اسلام زندہ رہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسانیت زندہ رہے انسانیت کو بچانے کے لئے وجہ ہے کہ پوری دنیا میں انسان جو بھی جس ملک میں بھی رہتے ہیں لوگ وہ بڑی اخیدت کے ساتھ امام حسین کی بارگاہ میں نظران اخیدت پیش کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ today is the day we are celebrating the shihan sunni unity movement here and for this this is the day ashra is the day in which God has given so many witnesses like good as well as the the sad witnesses of him to the world to prove that he is he is the one who has created the entire universe and he has got the ultimate power in his hand and this day we have this is the day where shiha people have lost their leader hussein taliyan who was assassinated like this is against nepotism actually this is the first assassination in the world history of politics against nepotism as well as the dictatorial ship and for the sunni people this is the day where god has given the forgiveness to the adam and eve and there are so many other witnesses are there for the same day so as some muslims we all wanted the unity to be developed and we just wanted to live happily as a muslim as indian muslim in india and we wanted to maintain peace and unity wherever we go as an islam i'm mrs fatima ali i'm the south indian organizer for the muslim gashree munch thank you the 70th year this year here we are one we will continue this don't break it that's all موسیقی موسیقی but I am a new opportunities,ALGET different people موسیقی